اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جنت اور جہنم بنائے جا چکے ہیں ناظرین جنت بھی بن چکی ہے اور جہنم بھی بن چکی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے وقت جنت اور جہنم دونوں جگہوں کا دورہ کیا تھا آئیے دوستو جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم پر ایمان لانا کیسا ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا یہی دونوں مخلوق کے عبدی ٹھکانے ہیں سو جنت نعمتوں کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تقوی اکتیار کرنے والے ان مومینوں کے لئے بنایا ہے جو ان چیزوں پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ نے ان پر واجب ڈھیرایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ سے مخلص اور اس کے رسول کے سچے پیروکار رہے ان کے لئے جنت میں ترہ ترہ کی نعمتیں ہیں ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا یہ حدیث شریف صحیح بخاری کی ہے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دو اور اس ویڈیو کو دل کھن کر شیئر کرنا اور یہ ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی تو اس کو پورا اور انتک دیکھنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے یہی لوگ بہترین مخلوقات ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں ہمیشہ رہنے کی بہشت ہے ان کے نیچے نیرے بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ٹڑتا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے عامال کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے اور جہنم عذاب کا گھر ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ان ظالم کافروں کے لیے بنایا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ قفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی جہنم میں ترہ ترہ کا عذاب اور سمان عبرت ہے کوئی دل ان ہونناکیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ایک جگہ یوں فرمایا بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے انہیں اس کی کناتیں گھیڑ لیں گی اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے فریاد رسی کیے جائیں گے جو تانبے کی طرح بگلا ہوا ہوگا موہوں کو جلسہ دے گا کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری آرام گا ہوگی اور ایک مقام پر ارشاد باری اللہ تعالیٰ ہے بے شک اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لیے دوزک تیار کر رکھا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ کوئی دوست پائے گئے اور نہ کوئی مددگار جس دن ان کے مو آگ میں اُلڑ دیے جائیں گے کہیں گے کی کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا ہوتا ناظرین یہ ہے دوزک اور جہنم کی اور جنت کی باتیں ناظرین ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دل کھول کر ذات سے ادھا شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس بیان کو سن کر عبرت حاصل کریں اور نیک کاموں میں لگیں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے روزانہ دو ویڈیو لے کے آتے ہیں ایک صبح دس بجے اور شام کو سات آٹھ بجے قریب دوستو ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ سوچا